صاحبِ عالم بسواری سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سرکہ بنتا تھا تو وہ کس چیز کا ہوتا تھا؟ جواب انہائیت فرمائے عزیز شریف میں سرکے کا لفظ آیا ہے وہ کس چیز کا ہوتا تھا تو اس کی کوئی تخصیص میری نظر سے نہیں گزری ہے لہذا سرکہ کا مفہوم جن حلال چیزوں پر پاک چیزوں پر صادق آئے گا اس کو کھانے سے سنت ادا ہو جائے گی اگر سنت کی نیت سے کھاتا ہے اگر کسی کو نہیں اچھا لگتا ہے اس کی طبیعت نہیں پسند کرتی ہے تو اس میں کوئی سران جو آئے تو قباط بھی نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کو کھانا سرکہ ہو یا کوئی چیز کو اپنی پسند کیا بھی دخل آئے کوئی فرض و عاجب تو ہے نہیں لہذا پسند آئے تو جائز کام بھی ایسی نیت سے آدمی کرتا ہے تو اس سے سواب ہوتا اگر کوئی نیت سے کھائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند کھا اور اس سرکار نے اس کو پسند کیا ایسی نیت سے اگر کھاتا ہے تو جائز ہے خلاصہ یہ کہ سرکار کے زمانے میں سرکار کن چیزوں کا بنتا تھا اور انہی چیزوں کا کھانا چاہیے دوسرے کا نہیں کھانا چاہیے یہ میری نظر سے نہیں گزرا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کا مفہوم اور معنی جن چیزوں پر شادق آئے گا ان کو کھانا جائز ہے موسیقی